عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری تیس سال صحابی جلیل ہیں بستر پہ تھے اور جب ان کے پاس علماء آئے اور انہیں ان کے حالت دیکھی کہ تیس سال سے بستر پہ ہیں تو دے فیلٹ سوری فور دس تو ان نے کہا کہ تم کیوں میرے بارے میں اتنا برا سوچ رہے ہو تو ان نے کہا کہ آپ کی اس حالت پہ ہم لوگ پریشان ہیں اور اتنی برا حالتی کہ ہی کنٹ سٹڈا اور ہی کنٹ سٹینڈ اور پیپل بڑھ کہ وہ اپنے آپ کو ریلیف کریں ایسے حالت میں جس میں بیڈ سورس پڑ جاتے ہیں اور جسم میں مختلف خڑے ہو جاتے ہیں دانیں نکل آتے ہیں اور جسم خراب ہونے اگرنے شروع ہو جاتا ہے تو عمران بن حسین نے کہا کہ اللہ ہی میں تمہیں ایسی باب بتاتا ہوں کہ میری موت سے پہلے کسی کو نہ بتانا اور کہا کہ میرے اس بیماری پہ صبر کرنے کی وجہ سے مجھے اتنی خیر نسیب ہوئی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا ہوں اور اللہ تعالی نے میری لئے اس سبر پہ جو عجر کا بندوبست کی ہے وہ اٹس انمیجنی بیل اور جو چیز ہوتی ہے اس دنی میں اللہ کی حکم سے ہوتی ہے اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے چاہے پتہ بھی گرتا ہے وہ اس کی مرضی سے گئے رہا ہے تو اگر میں جا رہا ہوں میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور میرا ہاتھ کٹ گیا تو اس میں اللہ کی مرضی تھی دیکھیں مجھ میں وہ سمجھ نہیں تھی خوصیٰ تھا کہ میرے اس ساتھ سے کسی قتل ہو نہ ہوتا یا میں اس ساتھ سے گناہ کرتا جو مجھے جہنم میں لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچانا چاہا اپنے کامل علم کی وجہ سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اس میں خیر اور برکت بھری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں لیکن تم اس بات کو نہیں جانتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ایک انسان کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے یا کس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی علم میں ہوتا ہے کامل علم میں کہ اگر یہ عورت اسے مل گئی تو شی بل لیڈ ہم ٹو ہل فائر یا اگر یہ مرد اس عورت کو مل گیا تو یہ دونوں جہنم میں چلے جائیں گے یا اگر اس کا بزنس اسٹیبلش ہو گیا تو یہ اتنا باغی ہو جائے گا گناہوں میں پڑ جائے گا مال کی ویسے کہ جہنم میں چلا جائے گا سو اللہ تعالیٰ آؤٹ اوپ اس مرسی آرڈرز دھ اینجلز کہ اسے کام میں رکاوٹ بن جاؤ اور جب اس کا کام نہیں ہوتا تو وہ پھر قسمیں کھاتا ہے کہ واللہ ہی مجھے نظر بد لگئی واللہ ہی مجھ پہ جادو ہو گیا واللہ ہی میں برباد ہو گیا ابن مسود سے کہ یہ نہیں ہے کہ بلسی اور باؤنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبحانہ اللہ